ہیلو اسٹوڈنٹس اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اسٹوڈنٹس ہم نے فرسٹیئر میتیمیٹکس کے لاسٹ لیکچر میں ایکسسائز سکس پوائنٹ سیون کے کوششن نمبر فائیف تک کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہم اس ایکسسائز کے کچھ اور کوششنز کرنے کے لیے جا رہے ہیں سب سے بہلے دیکھتے ہیں کہ کوششن نمبر سکس میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے تو کوششن نمبر سکس سے پہلے آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ ایکسسائز سکس پوائنٹ سیون میں جو مین ٹاپک ہے وہ ہے جیومیٹرک مین اور اسی سے ریلیٹڈ ہم کوششنز کرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کوششن نمبر سکس بھی جو ہے وہ جیومیٹرک مین سے ریلیٹڈ ہے تو وہ تمام بچے جو میرے لیکچر کو آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جیومیٹرک مین کو اور اچھی طرح سے سمجھیں تو ان کو چاہیے کہ وہ میری پلی لیس میں جائیں وہاں پر ان کو فرسٹ ویر میٹ چیپٹر نمبر سکس کا ایک فولڈر ملے گا اس میں وہ پریویس لیکچرز دیکھ لیں تاکہ ان کو اس پورے ٹاپک کی بہت جو گرب ہے جو کمانڈ ہے وہ بہت اچھی ہو جائے چلیے کوششن نمبر سکس دیکھتے ہیں آپ کے سامنے سکرین پہ نظر آ رہا ہے ایک سامنے 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 سامن is always equal to y1, y2, y3 up to yn کی power m لیکن یہ خیال رہے کہ یہ جو لکھا ہے آپ کے سامنے x1, x2, x3 یہ multiply ہو رہے ہیں یعنی کہ اگر x1, x2, xm جو ہیں وہ n geometric means ہیں اور y1, y2, yn جو ہیں وہ n geometric means ہیں a اور b کے درمیان تو آپ ثابت کریں کہ x1 multiply by x2 multiply by x3 dash 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 multiply xm is equal to y1 multiply by y2 multiply by y3 dash dash multiply by yn to the power m یہ ہمیں ثابت کرنا ہے چلیے start کرتے ہیں تو امید ہے کہ آپ question کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے تو یہ ہے جناب question number 6 تو اس نے جیسا کہ کہا according to question یہ یہاں پر میں لکھ رہا ہوں question number 6 question number 6 question number 6 solution اب اس نے کہا کہ a x1 x2 x3 dash 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 xm x1 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 xm x1 x2 x3 x2 x3 x4 x3 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 x6 یہ کیا ہوگا یہ ہو جائے گا اے آر کی پاور ایم پلس ون کیوں کیونکہ دیکھیں نا پہلے والا اے ہے دوسرا اے آر ہے اور ایکس ایم کی جگہ پر کیا آرہا ہے اے آر کی پاور ایم تو اگلا کیا ہوگا ایم کے اندر مزید ون ایڈ کر دیں اس کا اگلا کیا ہوگا اس میں مزید ون ایڈ کر دیں این سو ان ایڈ کرتے جائیں صحیح جناب تو اب دیکھئے اب یہ جو آپ کا بی ہے یہ جو بی ہے یہ کس کے برابر آرہا ہے بی برابر ہے اے آر کی پاور ایم پلس ون یہاں پر دیکھیں یہ اے ملٹیپلا ہو رہا ہے یہاں پر آنکہ یہ ڈیوائٹ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا آر کی پاور ایم پلس ون اب آپ جانتے ہیں کہ پاور کو اگر وہاں لے کے جائیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے اس سائٹ پر جا کے ریسی پروکل ہو جاتی ہے یعنی کہ یہ ایم پلس ون جو ہے یہ وہاں پر جا کے کیا ہو جائے گا بی اپون اے کی پاور کیا ہو جائے گی ون اپون ایم پلس ون اور اس سائٹ پر کیا ہوا یہ آگیا آر تو جناب یہ آپ کے پاس آگیا ہے ریشو I hope you understand تو اب آپ دیکھیں یہ جو آپ کے پاس ایکس ایم لکھا ہو ہے یہ جو ایکس ایم لکھا ہو ہے ایکس ایم یہ کس کے برابر ہے اے آر کی پاور ایم کے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں اے آر آپ نے کیا نکالا بی اپون اے کی پاور کیا ہے جناب آر آپ کے پاس کیا ہے ون اپون ایم پلس ون اور اس کے اوپر پاور کیا جائے گی جو لکھی ہوئے کیا لکھی ہوئے ایم تو یہ آپ کے پاس آجائے گا اے ملٹیپلای بی اپون اے کی پاور جب پاور پر پاور آتی ہے تو وہ ملٹیپلای ہو جاتی ہے تو اگر ون کو ایم سے ملٹیپلای کریں گے تو وہ ہو جائے گا ایم اپون ایم پلس ون یہ آپ کے پاس آگیا ایکس ایم کا ویلیو تو اب اسی طریقے سے آپ وائے این کا ویلیو بھی نکال لیں گے اور وائے این کا ویلیو بھی یہ ہی آئے گا لیکن فرق یہ ہے جہاں جہاں آپ کو ایم نظر آ رہا ہے وہاں وہاں آپ کو ایم لگا دینا ہے تو وائے این کا ویلیو کیا ہوگا اے بی اپون اے کی پاور کیا ہو جائے گا این اپون این پلس ون لیکن یہ ورکنگ آپ کو شو کرنی ہے جس طرح میں نے آپ کو ایکس ایم نکال کے دکھایا ہے اسی طرح آپ کو وائے این بھی نکال کے دکھانا ہوگا سٹوڈنٹ یہ بات آپ نہیں بھولیے گا صحیح ہے چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں تھوڑی سی جگہ بنا لیتے ہیں تاکہ کام اور آسانی سے ہو جائے اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم کرتے ہیں ایکس ون جو کہ کوئسچن میں کوئسچن میں جو لیفٹ این سائیڈ ہے کیا لکھاوں ہے x1 multiply by x2 multiply by dash 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 xm تو اب ہم کیا کرتے ہیں x1 multiply by x2 multiply by x3 dash 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 multiply by xn اور اس کی پاور کیا لکھی ہوئے ہمارے پاس یہ دیکھ لیجئے xm پاور لکھی ہوئے n sorry یہاں پر آئے گا m اب کیا کریں گے x1 کی value چاہیے تو یہاں پر آپ نے simple کیا کرنا ہے یہ جو آپ کے پاس xm آ رہا ہے جب آپ کو x1 چاہیے تو جہاں جہاں آپ کے پاس m ہے وہاں وہاں آپ رکھیں 1 تو کیا ہو جائے گا a multiply by b upon a کی پاور کیا ہو جائے گا آپ کے پاس m upon m plus 1 ہے تو یہ آپ کے پاس آپ خود سمجھ لیجئے اس بات کو یہ آپ کے پاس آ جائے گا 1 upon m plus 1 گیا گیا 1 upon m plus 1 dot x2 آپ کو چاہیے کیا ہو جائے گا a multiply by b upon a کی پاور 2 upon m plus 1 صحیح ہے جناب dot 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 اور آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے xm جو آپ نکال چکے ہیں a upon dot a upon b upon a into b upon a کی پاور جو آپ کے پاس ہے m upon m plus 1 دیکھیں سب میں m plus 1 تو رہے گا صرف اوپر چینج ہوگا کیونکہ یہ m values ہے نا تو 1,2,3,4,5 and so on تو یہ آپ کے پاس ہے اب دیکھیں آپ اس کو اگر اور سے دیکھیں تو a کی پاور کیا ہے یہ 1 یہ پاور کیا ہے 1 تو 1 اور 1,2,2 اور 1,3,3 اور 4,5 and so on تو یہ کہاں تک جائے گا m تک جائے گا تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس a کی پاور m dot اب ان سب کو آپ جانتے ہیں کہ جب base same ہوتی ہے تو powers کیا ہو جاتی ہیں add ہو جاتی ہیں تو powers add ہو جائیں گی تو سب میں دیکھیں denominator میں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے سب کے denominator میں آپ کے پاس آ رہا ہے m plus 1 تو یہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا 1 plus 2 plus 3 plus dash 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 plus کہاں تک جا رہا ہے m تک جا رہا ہے تھوڑا سا اور جگہ بناتے ہیں تو a کی پاور m dot b upon a کی پاور اب دیکھیں 1 plus 2 plus 3 plus dash 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 plus m تو آپ کو جب میں نے 8.2 پڑھائی تھی تو یہ جو 1 plus 2 plus 3 dash dash m تک جو ہے اس کا پورا sum کیا ہوتا ہے اس کا پورا sum ہوتا ہے m multiply m plus 1 upon 2 2 اور یہ والا جو 1 upon m plus 1 ہے یہ آپ کے سامنے ایسا ہی لکھا ہے یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوا ہے آپ کو کہ یہ والا m plus 1 یہ والا m plus 1 سے کر گیا is equal to اب آپ کے بحث کیا بچ ہے a کی پاور m dot b upon a کی پاور m m upon 2 is equal to a کی پاور m اب دیکھیں بریکٹ میں لکھا ہے b upon a کی پاور m upon 2 یعنی b m upon 2 آجائے گا m upon 2 آجائے گا تو a m upon 2 آرہا ہے اس کو اوپر لے جائیں گے تو اس والے a کی power سے منس ہو جائے گا اور یہ والا b کی power m upon 2 ہے وہ ایسے ہی لکھا ہے is equals to a ki power m m upon 2 m m upon 2 into b کی power m upon 2 is equals to جو دونوں کی power m upon 2 ہے تو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں a b کی power m upon 2 یہاں تک ہم پہنچ گئے صحیح جناب اب ہم سوال پہ دوبارہ آرہ ہیں ایک دفعہ پھر دیکھتے سوال یہ آپ کے سامنے لکھا ہے x1 x2 x3 ڈیش 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 xm اس کا جو ہم نے answer نکالا یہ آپ کے سامنے آرہا ہے اس کا answer آپ کے سامنے آرہا ہے یہ لکھا ہے کیونکہ ہمیں کیا نکالنا تھا ہمیں نکالنا تھا اس کی power n تو اب ہم اس کے اوپر لگا دیں گے یعنی کہ میں ایک دوہ پھر لکھ رہا ہوں x1 x2 x3 ڈیش 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 xm کی power کیا ہے n اور یہ برابر کس کیا رہے a b کی power m upon 2 کے اور اس کے اوپر کیا لگا دیں گے n کیونکہ ہمیں power n چاہیے تو یہ ہو گیا جناب a b کی power m کو n سے multiply کریں گے تو m n upon 2 یہ ہمارے پاس answer آگیا similarly جب آپ بلکل اسی way میں سارا کام آپ نے کرنا ہے یہاں میں لگ رہا ہوں similarly بلکل اسی طریقے سے جب آپ y1 y2 y3 dot 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 yn کی power m نکالیں گے تو آپ کے پاس آجے گا a b کی power اب آپ کے پاس یہ آئے n upon 2 اور اوپر power کیا ہے m اور جب آپ اس کو multiply کریں گے تو یہ ہو جائے گا a b کی power n upon 2 کو m سے کریں گے تو power سے power multiply ہو جائے گی تو دیکھیں اس کی اور اس کی value دونوں کی value 100% کیا ہے same hands prove تو یہ آپ کے پاس کتنا آسان سوال تھا بس تھوڑی سی arrangement کرنی تھی لیکن میں پھر بتا رہا ہوں بچوں کہ y1 y2 y3 dash dash dot y n ki power m جس طرح میں نے آپ کو پورا x کا کام کر دکھا دکھانا ہوگا تو i hope you completely understand question number six چلیے اس کی summary بنا جاتے ہیں ایک دفعہ اس کو تھوڑا سا small کرتے ہیں تاکہ آپ کو ساری چیز نظر آجائیں یہ آپ کے سامنے آگیا یہ پوری ایک picture نظر آگئی آپ کو سب کچھ نظر آگیا کہ یہ کس طرح سوال پورا ہوا ہے چلے اب ہم کرتے ہیں question number seven question number seven بھی آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے کیا ہے question number seven find the value of n so that a کی power n plus 1 plus b کی power n plus 1 upon a کی power n plus b بی کی power n may become the gm between a and b کہتا ہے کہ n کی value بتاؤ اگر a کی power n plus 1 plus b کی power n plus 1 upon a کی power n plus b کی power n جو ہے یہ برابر ہو a اور b کے geometric mean کے تو آپ جانتے ہیں کہ دو numbers جو geometric mean ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ان دونوں numbers کو multiply کرو اور square root کے اندر اس کو ڈال دو اس ہی exercise کا question number one میں کروا چکا ہوں تو یہ آپ کا جناب question number seven ہے according to question اس نے خود کہا ہے کہ a کی power n plus 1 plus b کی power n plus 1 upon a کی power n plus b کی power n یہ برابر ہے کس کے دو numbers کے geometric mean کی ہے اور وہ دو numbers کون سے a اور b تو آپ جانتے ہیں کہ دو numbers کا geometric mean ہوتا ہے سquire root تو a b کا square root آگیا ایسا ہی ایک سوال exercise 6.3 میں بھی ہے لیکن وہا پر کیا تھا دو numbers کا arithmetic mean یہاں پر کیا ہے دو numbers کا geometric mean اچھا اب آپ n کی value نکال نہیں ہے تو جانتے ہیں آپ اس بات کو بہت اچھی طرح سے جب تک یہ root ختم نہیں ہوگا اس وقت ہم n کی value نکال نہیں سکتے اور root ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے یہ کس طرح کھلے گا یہ formula سے کھلے گا کیا formula لگے a plus b whole square a square n plus 1 2 n plus 2 2 a b 2 a b b b b b square b b 2 n plus 2 upon 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 میں بھی کیا a n plus b n تو یہ بھی a plus b whole square کے formula سے کھلے گا a n square 2 n plus 2 a b plus b square b square 2 n is equal to square root kard گیا تو یہ ہمارے پاس آگیا a b تو آگے چلتے a k power 2 n plus 2 plus 2 a k power n plus 1 b k power n plus 1 plus b k power 2 n plus 2 is equal to a b multiply by a denominator by a k power 2 n plus 2 a k power n b n plus b k power 2 n k p p پورا وہاں چاہ کے کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا a k power 2 n plus 2 a k power n b k power n plus b k power 2 n چلیے اب میں اس کو بار بار نہیں لکھ رہا left hand side کو multiply by a a a k power 2 n to a k power 2 n is k power 1 to 2 n to n plus one and this b plus a b to a k power n plus one and b k power n plus one and this a b to a b k power 2 n plus one ab is k k k power 2 n plus 2 plus 2 a k power n plus one b k power n plus one plus b k power 2 n plus 2 ab if you have to see a a k power n plus one b k power n plus one d the same way directly cancel cancels do what you cancels do k power to n plus two plus b k power 2 n plus 2 is k k k power n plus 1 b or u s side p k 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 دونوں میں سے کامل لے لیتے ہیں کیا کامل آجائے گا اے کی پاور ٹو این پلس ون کامل لے لیتے ہیں تو جب آپ یہ کامل لیں گے تو آپ کے بس کیا جائے گا یہ یہاں رہ جائے گا اے اور وہاں پر کیا رہ جائے گا بی صحیح جنب اسی طرح یہ جو دونوں ہیں اس میں سے آپ کے آئے لینے بی کی پاور مائنس بی کی پاور ٹو این پلس ون لے لیں تو یہ کیا ہو جائے گا دیکھیں مائنس مائنس پلس یہ ہو جائے گا آپ کے پاس ٹو این پلس ون تو چلا گیا تو یہاں پر آپ کے پاس ٹو این پلس ون چلا گیا تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گا یہ بی کی پاور ہے ٹو این پلس ون تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آ جائے گا بی کی پاور یہ صرف بی رہ جائے گا کیونکہ ٹو این پلس ون تو باہر چلا گیا اور یہ ہو جائے گا مائنس اے لیکن دیکھیں یہ مائنس پلس مائنس اور یہ مائنس مائنس یہ ہو جائے گا پلس یہ خیال رکھئے گا تو اگر آپ غور سے دیکھیں a minus b اور minus b plus a ایک ہی چیز ہوتی ہے کوئی change نہیں ہے تو یہ دونوں سیم ہو گئے تو اس کو ایک دفعہ لکھ لیجئے a minus b اور اس سائٹ پہ ہمارے پاس کیا ہے a کی power 2n plus 1 یہاں کیا بچا minus b کی power 2n plus 1 is equal to 0 اب دیکھیں یہ دونوں ہی آپ کے پاس 0 ہیں equal to 0 ہیں یعنی کہ a minus b آپ کے پاس 0 کے برابر ہو گیا اور a آپ کے پاس کیا آگیا b کے برابر جو کہ ناممکن ہے کیونکہ یہ geometric sequence ہے تو geometric sequence وہ sequence ہوتی جس میں ratio same ہوتا ہے یا تو ایک نمبر کے مقابلے میں دوسرا نمبر بڑا ہوتا ہے یا ایک نمبر کے مقابلے میں دوسرا نمبر چھوٹا ہوتا ہے equal نہیں ہو سکتے تو یہ تو ناممکن ہو گیا اب ان کو لے لیں a کی power 2n plus 1 minus b کی power 2n plus 1 is equal to 0 یہاں سے آپ کے پاس کیا جائے گا a کی power 2n plus 1 اس کو اٹھا کے وہاں لے جائے گا b کی power 2n plus 1 اب اگر اس جگہ پہ کام کر لیتے ہیں یہاں پر کافی جگہ نظر آ رہی ہے اب ان دو لوگوں کو اس سائٹ پلا کے divide کرتے ہیں a کی power 2n plus 1 اور اس کو یہاں نیچے لے ہیں b کی power 2n plus 1 اس سائٹ پہ کچھ نہیں بچا تو 1 بچا کیونکہ اوپر نیچے دونوں کی power سہم ہے تو اس کو اس سر لے سکتے ہیں a upon b کی power 2n plus 1 اچھا یہاں لکھا ہوئے 1 اب میں جانتا ہوں اس بات کو کہ کسی بھی چیز کی power 0 جو ہوتی ہے وہ 1 ہوتی ہے تو میں یہاں پر لے سکتا ہوں a upon b کی power جو ہے وہ 0 کیوں؟ کیونکہ اس کی power کسی بھی چیز کی power 0 کیا ہوتی ہے 1 ہوتی ہے تو اب دونوں ہی آپ کے پاس کیا ہو گئے؟ سیم ہو گئے اور انڈیسیز کا رول ہے کہ اگر دونوں طرف بے سیم ہو اور بیچ میں اکول کا سائن ہو تو power کیا ہو جاتی ہے؟ اکول ہو جاتی ہے تو 2n plus 1 برابر ہے 0 2n برابر ہے minus 1 اور n برابر ہے آپ کے پاس minus 1 upon 2 and this is your final answer بہت زبردست سوال ہے بہت important question ہے examination point of view سے آپ اس کی خوب practice کریں یہ آپ کے سامنے ساری سمری آئی ہوئے اور اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو مجھے کمنٹ بوکس سے بتائیے کہ میں آپ کی ضرور help کروں گا بہت important سوال ہے اور ایسا ہی ایک سوال 6.3 میں ہے مگر وہ related ہے کس سے earth medic means ہے لیکن یہ کس سے related ہے geometric means ہے چلیے اگلے سوال کرتے ہیں question number 8 question number 8 بھی آپ کو screen پر نظر آرہا ہے بہت آسان سوال ہے لگ رہا ہے شاید پتہ نہیں کتنا بڑا سوال ہے لیکن چار لائنوں کا سوال ہے اور بہت important بھی ہے کہتا ہے from three numbers which are in GP three other numbers of the GP یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے برس تین numbers ہیں جو کہ GP کے ہیں GP کا مطلب جس کی ratio same ہوتی ہے geometric prudation تین اور بھی number ہیں وہ بھی geometric prudation کے ہیں یعنی کہ ان کی ratio بھی same ہیں اور وہ کہتا ہے these are subtracted and the remainders are found to be in GP جب ان دونوں ڈیفرنٹ جی پیز کو subtract کیا جائے subtract کرنے کے بعد جو answer آرہا ہے کہہ رہے وہ بھی کیا ہے وہ بھی ایک geometric prudation ہے prove that the prudation have the same common ratio کہہ رہے ثابت کرو کہ اس prudation کی جو ratio ہے وہ same ہے بہت آسان سوال ہے دیکھیں آٹھوہ سوال فرض کریں پہلے تین number جو ہیں پہلی جو GP ہے اس میں سے ایک number A ہے ایک AR ہے اور ایک AR square ہے کیا یہ GP ہے yes کیونکہ اگر آپ آگے والے number کو پیچھے والے number میں سے divide کریں گے تو answer same آئے گا دوسرے تین تین number میں یہ لے لیتا ہوں ایک میں لے لیتا ہوں B ایک میں لے لیتا ہوں B R اور ایک میں لے لیتا ہوں B R اسکوائر کیا یہ بھی جبیٹک پرویلیشن ہے yes کیونکہ اس کا ریشو بھی same اب according to question according to question اس نے کہا کہ جب آپ ان دونوں numbers کو correspondingly یعنی کہ پہلے والے میں سے پہلے والے کو سبٹیٹ کریں گے دوسرے والے میں سے دوسرے والے کو سبٹیٹ کریں گے تیسرے والے میں سے تیسرے والے کو سبٹیٹ کریں گے کہہ رہا ہے ثابت کرو کہ یہ بھی جی پی ہے ابھی دیکھ لیتے A منس B ان دونوں میں common کیا رہا ہے R کیا بچے گا A منس B R ان دونوں میں common کیا رہا ہے R اسکوائر کیا بچے گا A منس B اور وہاں پر کیا لکھا ہے R اسکوائر کیا یہ جی پی ہیں چیک کر لیتے ہیں جی پی کیسے نکالی جاتی ہے آگے والے نمبر کو پیچھے والے نمبر سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں دیکھیں R آرہا ہے اگر آپ A منس B R اسکوائر کو A منس B R سے کریں گے تب R آرہے گا hence hence the ratio is same therefore it is GP proved کیونکہ بلکہ hence لکھنے کی ضرورت نہیں تھی hence کا مطلب تو یہ تھا کہ conclusion کے اوپر آگئے تھے the ratio is same therefore it is GP ratio same ہے آپ کو نظر آرہ ہے میں نے بھی آپ کو ڈیوائیڈ کر کے دکھا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کی کلاس کے جو تین سوال تھے question number six question number seven اور question number eight آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوں گے اب دیکھتے ہیں اس exercise میں مزید کیا رہ گیا six point seven میں آج ہم نے question number eight تک کر لیا ہے ختم میں کھول رہا ہوں exercise six point seven تو اب دو questions رہ گئے ایک question number nine اور ایک question number ten انشاءاللہ اگلے lecture میں یہ دونوں questions بھی complete ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ ہی exercise six point seven hundred percent complete ہو جائے گی امید ہے آپ کو آج کا lecture بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہو گا اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس lecture سے فائدہ ہو ہے اور پریویس ویڈیوز سے بھی آپ کو فائدہ ہو رہے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور جب بھی آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آپ بیل ایکن کو ضرور پریز کریے گا کیونکہ جیسے ہی میرا لیکچر اپلوڈ ہوگا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا میری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کو شیئر کریں کیونکہ سب کا فائدہ ہوتا ہے اور علم